مگر اس نے جو کام کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے دیکھیں اس کی والدہ کہتی ہے میرے بچہ بیگنا تھا بڑا نیک تھا احسن شاہ کے اوپر دنا کا پرچہ بھی تھا جو احسن شاہ کی ماں نے اس کی بیوی کو بتایا ہے کہ میں نے احسن کرشاہ کو بولا ہے جب باہر آگے تو شالمی ہی تمہاری ہے یہاں آگ پر آگے تم نے حکومت کرنی ہے اور پیسہ ہی کٹھا کرنا ہے اس کو کوٹ ٹوٹے کر کے آگے ڈالنا چاہیے ہمارے شاہد موجود ہیں امیر بالاج کے دادا بچو پہلوان بات کرتے ہیں بچو پہلوان صاحب سے جس طرح سارے اس معاملے کے حوارے سے امیر بالاج سے دوستی ہوتی ہے احسن شاہ کی کس طرح یہ آپ لوگوں کی زندگی میں شخص آیا اور اتنا قریب ہو گیا اب امیر بالاج کے کہ امیر بالاج برتے دم تک اس نے اس پر شک نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ احسن شاہ جو تھا نا بہت ضرورت زیادہ چلاک ہوشیار تھا اس نے بالاج کے نام کو سن کر اس سے دوستی کی اور فون کر کے اس نے منت کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں پر ایسی ملاقات کی یہ بالاج کا دوست بن گیا رہا مسئلہ کسی جو بھی دوست ہونا جی اگر آٹھ دادھ بیس دوست ہے تو ان میں دو چار دوست قریب بھی ہوتے ہیں جن میں سے یہ دو تین دوست قریب تھے بالاج کے باتے ہیں مگر یہ سب کو کٹ کر سب سے آگے نکلایا اور یہ ہر کامیں آگے نکلتا تھا حالی دوستی میں نہیں آپ نے اس کو کسی سے تعرف کروایا نا تو آپ کو چھوڑ کے کل اس کے پاس خود پہنچ گیا ہوئے بہرحال یعنی کہ امیر بالاج کی جتنی بھی اس کی سوسریز تھی جس کے تعلقات تھے یہ پھر ڈائریکٹ ہو جاتا تھا نام امیر بالاج کا یوز کرتا تھا خود ڈائریکٹلی پھر جو ہے ماملا تھا بلکل 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 دریکٹ ہوتا تھا بلکل یہ اس کے سارے دوست بھی بتائیں گے کہ اس میں یہ خوبی تھی کہ ایسے شیطانی کام کا ذہر وہ ڈائریکٹ ہو جاتا تھا اور ہاں ہم تو اسے بچے ہو جاتا تھا سمجھے جیسے بلاج تھا ہمارے لیے ویسے اس کے سارے دوست ہمارے لیے بلاج ہی ہیں وہ ٹھیک ہے مگر اس نے جو کام کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے دیکھیں وہ اس کی والدہ کہتی میرے بچہ بے گناہ تھا بڑا نیک تھا احسن شاہ کے اوپر زنا کا پرچہ بھی تھا اس کے علاوہ بھی پرچے تھے سب سے بڑی بات دوست کو اس نے مروا دیا وہ تو ظاہر ہے پولیس کی تفتیش میں چیزیں ساتھ آپ یقین کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا قدم یہ اٹھائے گا آپ یہ دیکھ لیں یہ جو ڈالا لے کے پھر ساتھ ہیں ڈالا لے کے وہ کشتوں کا تھا ٹھیک ہے اس کے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ وہ ڈالا لے کے کس نے دیا تھا بیس لاکھ رہے پہلے بلاج نے ادا کیے تھے ٹھیک ہے اس کی کشتیں بلاج کی اڈے تھے جاتی تھے جب بلاج قتل ہے اس کے بعد اس کی کشتیں گئے بھی پوچھے اس کے گھر والے تھے اس کی والدہ بڑا کہہ رہے ہیں ہم بڑے لینڈالا لے کے کس نے دیا تھا اس کی شادی پہ پیسے کس نے لگایا تھے حالانکہ یہ کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا موگر وہ اس کے گھر کے گھر والے مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ایسی باتیں بھی کریں یہ اس کے جتنے بھی ٹک ٹاکس ہیں ویڈیوز ہیں وہ جہاں بھی جا رہا ہے امیر بلاج کے ساتھ جا رہا ہے بڑی دوستی یاری کی ویڈیوز اس نے بڑی لگائی ہیں اینڈ تک اس نے پتہ نہیں لگنے دیا تو کبھی آپ کو شک ہوا اس پر کبھی بھی بلاج کو بھی نہیں کتل ہو گئے ہمیں شک نہیں کہ اس نے کرایا ہے وہ تو دیکھوں اللہ نے پھر اس کو گرفت میں دیا اللہ نے گرفت میں دیا یہ کسی کو کوئی کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی گرفت میں آیا ہے ساری دیکھیں نا یہ آیا ہے کلوں والے دن آ کر اس نے بلاج کی وعدہ سے افسوس کا ظاہر کیا ہے دکھ کا ظاہر کیا ہے آ کر باہر انٹرویوز دی رہا ہے پھر انٹرویوز دیئے ہیں بڑے زیادہ ٹھیک ہے نا جی تو انٹرویوز دی رہا ہے کہ یہ اس کو انصاف پلس نہیں دینا گورنمنٹ نہیں دینا اللہ دے گا اللہ نے وہ تو وعدہ پورا کر دی اسے یہ بہت بڑی بات کر دی جنہوں نے کہ اس کے خود اپنے ایک انٹرویوز میں کہا تھا کہ انصاف اللہ دے گا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب جانتی ہے یہ اپنا چہرے پہ نکاب چڑھا کے یہ اچھائی بیان کرتا رہا اپنی امیر بلاج کے ساتھ دوستی کے اچھے لفات کو یاد کرتا رہا اپنے یار کی یاری کی بات کرتا رہا لیکن یاروں کا یار تو اس نے خود ہی مروایا تھا ابھی کچھ اور باتیں سامنے آنے والی ہے کہ وہ اس کی بیوی کیے ہیں جو احسن شاہ کی ماں نے اس کی بیوی کو بتایا ہے کہ میں نے احسن کرشاہ کو بولا ہے جب باہر آگے تو شالمی ہی تمہاری ہے یہاں پر آگے تم نے حکومت کرنی ہے اور پیسہ ہی کٹھا کرنے ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا دو تین دن میں اچھا یعنی کہ آپ کے ذرائے سے آپ کو پتا چل گیا نہیں نہیں تو میں کہتا پلسا بھی اس کی بیوی کو پکڑے بھی وہ انکشاہ پڑے گی میری باہ یعنی کہ اب اس کی ذہن میں یہ چل رہا تھا اس کی بیوی کے ساتھ کی بہینہ جو ہے یا کوئی دوست ہے اس کی بیوی اس کی بات کر رہی ہے ہمیں تو پتا یہ لگا ہے کہ شاید بیوی ہے اس کی بچھوڑیں دوست ہیں کہیں رکھیویں تھی دیکھنا ہے یہ کہ لڑکی کا آپ نے دیکھا ہو گا جس کو بلاج نے بچایا تھا اس نے تو بیج دیا تھا اور آمین باہر جا کے یہ لڑکیوں کو ورگلا تھا باہر بیج دیتا تھا اور ان ساری چیزوں سے بلاج لاعلم تھا اس کو نہیں پتا تھا اس کی علمیں نہیں ہوتی تھی نا 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 والدہ ابھی رو رہی ہے میرے بچے میرے بچے تو جس کا بچہ قتل کروایا اس کی ماں سے پوچھیں جب اس کی ماں دیکھنے اس کی ماں ہے پہلے اس کا شوہر قتل ہو گیا اس سے پہلے اس کا سسر قتل ہو گیا وہ انصاف نہیں ملا ابھی بیٹا قتل ہو گیا جب بلاج کا بلاج کا دادا قتل ہویا تھا تو بلاج جب اس وقت گود میں تھا سال ڈیڑھ سال کی عمر سال بھی نہیں تقریباً ایسا ہی تھا پھر اس کا باپ قتل ہو گیا اس کے باپ کو بڑی خواہش تھی آپ یقین کریں اس کے باپ کو اتنی خواہش تھی کہ میں اس کو پڑھا لکھا کے اس کو میں ایم پی ایم میں نے کا الیکشن لگوں گا واقعی پھر دور بھائی پڑھے بھی گئے اس لیے باپ بھیجا ہو تینوں ہی تینوں باپ تھے اس سے چھوٹے تینوں باپ تھے موسیب بھی ہو اس کے چھوٹا بھائی وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی ایسا شاہ اس سارے اتنے حصہ تک چلا گیا اس کے بعد پھر ابھی جو آڈیو آئی اس میں پتا چلا ہے موبینہ آڈیو میں کی اس نے گینگ بونگ بنا لیا اور مزید باہر آگے اور اس نے کوئی مکہ رہا تھا میں بڑا بہت سپرائز دوں گا تو یہ ایسا شاہ کو ہر چیز مل رہی تھی پیسہ بھی بھالاج کا پیار بھی پھر بھی یہ اقداری پہ اس طرح کے معاملات میں کیوں اتر گیا کیا لگتا آپ دیکھیں پیسہ اس نے اپنا ایمان سمجھا پیسہ اس نے اپنا ایمان سمجھا یعنی کہ پیسہ تو اس کو مل رہا تھا بھالاج سے لیکن اس کے باوجود یہ یہ ہو سکتا ہے یہ پانچ کروڑ سے مانگ لیتا تو بھالاج اس کو ویسے ہی اس کو دے دیتا بھالاج نے نکار نہیں کیا مگر پتہ نہیں خدا جانے اس نے اپنا ایمان کیوں بیچا اکٹھا پیسہ دیکھ کے تو اس نے اپنا ایمان بھی دیا دنیا بھی خراب کیا آخر بھی خراب کیا آپ کو لگتا ہے کہ احسن شاہ کے دماغ میں یہ تھا کہ اب میں اگر اس کو ہٹا دوں گا بھالاج کو تو میں پھر بھالاج کروں گا لاہور پر ظاہر ہے اسی لیے ہے اسی ذہن کا تھا ہے اسی ذہن کا مالک اس نے دوستی نہیں یاری نہیں دیکھے اس نے بھالاج کا پیار نہیں دیکھا کسی کا یار بھی نہیں تھا جس دن بھالاج پر حملہ ہوا ہے تو اس نے بقاعدہ طور پر پتہ لگا ہے مبینہ طور پر ویڈیو کال کی اور کنفرمیشن کیے کہ یہ اس سے کابان احسن شاہد ہے توبہ ناؤباللہ جی اللہ تعالیٰ ماف کرے ہمیں روز پاک پر بیٹھیں اس نے یہ ارخت کی ہے جو لوگ میں نے دیکھا ہے مجھے شوق نہیں ہے یہ ویڈیو سے دیکھنے کا مگر کالی مرگے لڑکے نے دکھائی ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو کوٹ ٹوٹے کر کے کیا آگے ڈالنا چاہیے یقین کریں میں تو الفاظ نہیں وہ کہتا مگر وہ حقیقت میں ٹھیک کہہ رہا تھا جیسی کابل تھا کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم جا کے اپنی ساری زندگی کے گناہ بکشواتے ہیں وہاں پر بتا رہا ہے کتنا یہ کتنا ذہن کا یہ گندہ تھا وہاں پر بیٹھ کے یہ مقبری کالہ تھا اور بلائی یہاں سے جو میں نے سنے ہیں بلائی نہیں یہاں سے دودھے پاپ پڑے